اسلام علیکم میں ہوں فرکان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے موٹرز ہمارے پاس آئیے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ میرہ ریٹریکٹیبل کرنے اور یہ اس کا سمان ہے یہ اس کی کٹ ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کی جو قابلی موٹرز ہیں دونوں میررز میں جو ہے وہ ایک ایک موٹر لگتی ہوتی ہے آپ کو سمان میں دکھا رہا ہوں اور آپ کو پوری جو ہے جو ہے نا وہ کووری دوں گا کہ یہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کا یہ ہی کوئسٹن ہوتا ہے کہ یہ کیسے پورا شیشہ چینج ہوتا ہے یا اسی کے اندر آلٹریشن ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو یہ چیز ہو کرو ہوں گا یہ اس کا جو ہے وہ کنٹرولر ہے یہاں سے جو ہے وہ میرہ ریٹریکٹ ہوں گے اور آپ کا جو جو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ جب گاڑی لگ کریں گے تو وہ فولڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ گاڑی کے جو ہے وہ دور کورس وہ کھل چکے ہیں دور پینلز اس کے اوپن ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے وہ میررز کی فٹنگ ہے ابھی میررز کھلتے ہیں پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ موٹرز کی اس طریقے سے انسٹال کی جاتی ہیں دونوں دروازوں کے جو ہے وہ سائیڈ پینلز ہیں وہ دور پینلز کھل چکے ہیں اور اس کے اندر جب سے ہی موٹر فٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں اوکے جی تو نیکس ٹیپ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پاور کیبل ہے جو موٹر لگانی ہے اس کی پاور کیبل ہے جو یہاں سے گزاری جائے گی یہاں سے جو ہے وہ ساری وائرنگ جتنی بھی ہوتی ہے کنٹرولز ہوتے ہیں وہ دروازے کے اندر آرہے ہوتے ہیں یہی سے جو ہے یہ کیبل گزرے گی اور اس کے بعد آپ کو باقی جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس کا وہ چیک کروائیں گے اوکی جی دو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے پاور کیبل جانی ہے وہ پاور کیبل یہاں سے ہوتی ہوئی ہمارے دروازے میں سے یہاں تک مہن چکی ہے اب اس کے سائیڈ میررز ہیں اس کے اندر موٹرز فٹ کرنی ہے اور اس کے کنیکشن کرنی ہے اوکی جی دونوں میررز کھول لی ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا وہ کٹ جو اس کی موٹرز ہیں وہ انسٹالل کرنے کی باری آگئی ہے اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی فٹنگ کی جاتی ہے اوکی جی ویورز تو فائنلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مینویل اس کا تھا سپرنگ لوڈڈ جو ہوتی ہے جسے آپ مینویل اس کو فولڈ کرتے ہیں وہ چیز نکال دی گئی ہے اور اس کی جگہ یہاں پر آپ یہ موٹر اس کے اندر فٹ ہو رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ حافظ آپ رکھیں آپ نے تو بہت سپیڈ لگائی ہوئی ہے ہمارے ویورز کو دکھائیں تو صحیح طرح یہ دیکھیں جی یہاں پر موٹر لگ چکی ہے اور جو اس کا یہ مینویل پارٹ تھا یہ سپرنگ لوڈڈڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نکل چکا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو وائر بتائی تھی کہ وہ جو دروازے میں سے وائر پاس کی تھی وہ پاور کی تھی یہ وہ وائر ہے ٹھیک ہے نا جو موٹر کے اندر جا رہی ہے اور ابھی اس کو مکمل فٹ کرتے ہیں یہ اور اس کے بعد آپ کو لگا کر اس کے کنیکشن کروا کر فائنل اس کی جو پروگرس ہے جو اس کی پروفارمنس ہے وہ چیک کرواتے ہیں یہ جو مرر ہے رائٹ سائیڈ کا ہے اس کے اندر موٹر فٹ ہو چکی ہے اور یہ جو لیٹ سائیڈ کا ہے اس کے اندر بھی موٹر چینج کرنی ہے ابھی آپ کو فٹنگ سے پہلے اس کی ورکنگ چیک کرواتے ہیں یہ آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں فٹ کرنے سے پہلے یہ ڈرائیک بیٹری کے ساتھ آپ کو چلا کے دکھائیں گے لگائیں تار یہ تار لگائی یہ کلوز ہو گیا اپن کر کے دکھائیں یہ دیکھیں یہ اپن ہو گیا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ موٹر کی آپ کو ذرا سی بھی آواز نہیں آئی بلکل جینون فٹنگ میں ہے جو چائنیز موٹریں ہوتی ہیں اس کی زور لگنے کی اور اس کی جو گراریوں کی آواز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آتی ہے تو اس کے اندر ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ بھی جیسی اس کو فٹ کر لیتے ہیں مکمل اس کی فٹنگ ہو جائے گی تو آپ کو پروپر ریموٹ سے اس کو لوگ اور ان لوگ کر کے ریٹریکٹ میرر کر کے آپ کو چکر کروائیں گے فائنیل اسٹالیشن مکمل ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہے میں نے جیسی اس کو ان لوگ کیا ہے اس کے جو سائیڈ میررز ہیں وہ آٹومٹیکلی اوپن ہو گئے ہیں اور جیسی میں اس کو لوگ کروں گا اس کے جو سائیڈ میررز ہیں وہ فولڈ ہو جائیں گے اگر آپ بھی اپنی گاڑی کے سائیڈ میررز ریٹریکٹیبل کروانا چاہتے ہیں سکرین پہ آپ کو نمبر شہ رہا ہے کیش اون ڈیلیوری سرویس آلو اور پاکستان آویلیبل ہوگی شاپ کی لوکیشن ملتان ہے اگر آپ کسی اور سیٹی سے ہیں تو اس کا سمان آپ کو ڈیلیور کروا دیا جائے گا آپ اپنے کسی لوکل مکینک سے فٹ کروا سکتے ہیں